سمامہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس فرض زکاة کے ان فریضوں کے متعلق لکھا تھا جن کا اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے یہ کہ جس کے اونٹوں کی زکاة جزا تک پہنچ جائے اور وہ جزا اس کے پاس نہ ہو بلکہ حقا ہو تو اس سے زکاة میں حقا ہی لے لیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ دو بکریاں بھی لی جائیں گی اگر ان کے دینے میں اسے آسانی ہو ورنہ بیس درہم لیے جائیں گے تاکہ حقا کی کمی پوری ہو جائے اور اگر کسی پر زکاة میں حقا واجب ہو اور حقا اس کے پاس نہ ہو بلکہ جزا ہو تو اس سے جزا ہی لے لیا جائے گا اور زکاة وصول کرنے والا زکاة دینے والے کو بیس درہم یا دو بکریاں دے گا اور اگر کسی پر زکاة حقا کے برابر واجب ہو گئی اور اس کے پاس صرف بنت لبون ہے تو اس سے بنت لبون لے لی جائے گی اور زکاة دینے والے کو دو بکریاں یا بیس درہم ساتھ میں اور دینے پڑیں گے اور اگر کسی پر زکاة میں بنت لبون واجب ہو اور اس کے پاس حقا ہو تو حقا ہی اس سے لے لیا جائے گا اور اس صورت میں زکاة وصول کرنے والا بیس درہم یا دو بکریاں زکاة دینے والے کو دے گا اور کسی کے پاس زکاة میں بنت لبون واجب ہو اور بنت لبون اس کے پاس نہیں بلکہ بنت مخاز ہے تو اس سے بنت مخاز ہی لے لیا جائے گا لیکن زکاة دینے والا اس کے ساتھ بیس درہم یا دو بکریاں دے گا صحیح بخاری حدیث تمر 1453